اسلام علیکم دوستو کٹو فیٹ میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم پاک سٹیڈیز کے لیکچر نمبر چھے کے ایم سی کیوز کو ہائیلائٹ کریں گے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ جو پیپر آئے گا وہ سارا ایم سی کیوز ترز کا ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ ہم چپٹر وائز ایم سی کیوز کو ہی پڑھ لیں اور ان کو ہائیلائٹ کر لیں اگر یہ ہائیلائٹڈ ہینڈ آؤٹ آپ کو چاہیے تو میرا وٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے ساتھ چینل کٹو فیٹ کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اگر اگلے لیکچرز کی ویڈیوز آپ کو لینی ہو تو وہ آسانی سے آپ کو مل سکے تو شروع کرتے ہیں جناب آپ نے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں دخلافت مومنٹ واز ریلیجیو پولیٹیکل مومنٹ لانچڈ بائی مسلمز آف بریٹیش آف انڈیا فاردی ریٹینشن آف اوٹومن خلیفہ ترکی سائیڈڈ ویڈ جرمانی ان ورڈ وار ون پیک پیریڈ فرام 1919 تو 1922 اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت مومنٹ جو سٹارٹ ہوئی وہ انیس سو انیس سے شروع ہوئی اور انیس سو بیس میں ختم ہو گئی تھی اس کے گول کیا تھے اوٹومن خلافت شوٹ بھی کیپٹ انٹیکٹ اس کے بعد ہے زمیدار زفر علی خان زفر علی خان نے جو رسال علی خان یا اخبار جاری گیا وہ زمیدار کے نام سے تھا کومریڈ اینڈ ہمدرد یہ محمد علی جہور کے تھے آل ہلال عبدالقلیم ازاد رہا تھا تو یہ امسی کے اس میں پوچھے گئے ہیں آل انڈیا خلافت کمیٹی فارم ایڈ بمبے ان نائنٹین نائنٹین دی فسٹ خلافت کانفرنس ایڈ دہلی ان نویمبر نائنٹین نائنٹین واز آرینج تو پہلی خلافت کانفرنس انیس سو انیس میں ہوئی نویمبر میں جبکہ اس کی کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہ جولائی میں بنائی پہلے کمیٹی بنائی اس کے بعد اس کی کانفرنس ہوئی تھی دی سیکنڈ خلافت کانفرنس واز ہلڈ ان دیسمبر نائنٹین نائنٹین دوسری خلافت کانفرنس جو ہوئی تھی وہ دیسمبر انیس سو انیس میں ہوئی تھی اور امرت دیلیگیشن تو وایس رہے مولانا محمد علی اور شوکت علی جوائنٹ سیشن مولانا محمد علی اور شوکت علی تھے انہوں نے دوسرے سیشن میں شمولیہ تکتیار کی تھی ان جنوری نائنٹی ٹوینٹی امی انساری لائدہ دیلیگیشن تو وائس رائے انیسو بیس میں امی انساری نے ایک دیلیگیشن جو ہے وہ وائس رائے کی طرف لے کر گئے جبکہ جو مولانا محمد علی جہور تھے وہ یورپ کی طرف لے کر گئے خلافت کمیٹی ڈیسائیڈی تو سٹارڈ نان کوپریٹیو کولیبوریشن ویڈ دی کانگریس ان میں نائنٹی تو یہ امسی میں پوچھئے گئے ہیں اس کے بعد ہے رول اٹیکٹ انیسو انیس میں دیا گیا اور یہ بلیک لاکھ کی طور پر جانا جاتا ہے اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی جو اگر کسی کو اٹھایا گیا ہے یا جے حراست میں لیا گیا ہے تو وہ اپنا وکیل نہیں رکھ سکتا صفائی نہیں دے سکتا کسی بھی قسم کی اس کے بعد ہے جنرل ڈائر اوپن فائر تو ڈیسپرز دی تھوڑ تھرونگ ڈیٹ گاست آر